نے دیکھا یہاں کچھ نوٹفکیشنز بھی جاری کر دیئے کچھ کام ایسے تھے جن کے سمریز تیاروں کے جانے تھے وہ جا رہے تھے تو وہ وہاں گئے ان کے ساتھ مذاکرات کیا اور انہوں نے وہ عرطال ختم کر دیا اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر یہی سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا کبھی تریٹ کبھی یہ وہ پھر انہوں نے ابھی دو مہینوں سے ایک دوسرا سلسلہ اپنا عرطال کا شروع کیا ہوا ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے مطلب ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے یہاں پریس کلب کے سامنے ہمارے لاپتہ افراد کے لوائکین اس وقت سے بیٹھے ہیں لیکن کوئی ایسی انہوں نے عرقت نہیں کیے تو کوئی ادھر ایکشن نہیں لیا گیا اور کسی نے ان کے خلاف کوئی نہ لاٹی چارج کیا ہے نہ شیلنگ کیا ہے لیکن وہ جو ہے سٹیج پر آ کر لوگوں کے فیملیز کو لوگوں کے بزرگوں کے بارے میں ایسے باتیں کرتے تھے جو میں سمجھتا ہوں ایک بلوچ اور بلوچتانی پاکستانی تو کیا ایک انسان کو بھی مناسب نہیں ہے ایک انسان کو بھی سوچ نہیں کرتے کہ وہ ایک اپنے آپ کو لیڈر کرے اور وہ سٹیج پر آ کر ایسی ایسی باتیں کرے جو سننے کے قابل نہ ہوں پھر وہ جو ہے وہاں کمشنر ڈیویزن کا ہیڈ ہوتا ہے اس سے بڑا آفیسر ہوتا نہیں ہے گورنمنٹ کی مشینری یہی ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ ہمارے ایسی ایس صاحب کے ذریعے ہمارے چیف سیکسٹری سب جو ہے رابطے میں رہے اور یہی کوشش رہی ہے ویسے بھی ایر گورنمنٹ کی یہی کوشش رہی ہے کہ یہ گوادر جو ہے پاکستان کا مستقبل ہے پاکستان کا حب بننے جا رہے ہیں گوادر کو بنا لے تاکہ اس کے فوائد بلوچتان پاکستان اور سارے ہمارے خطے کو اس کے فوائد میں لیں لیکن اس نے گوادر کے لوگوں کو کے نام کو استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں یہ پتہ نہیں ایک سیاست تھا پتہ نہیں کیا تھا کہ ہم ان کے مطالبات مانتے گئے پہلے وہ بیالیس مطالبات ہمارے پاس لے آئے پھر وہ بیالیس میں سے بہت سے ہو چکے تھے اور بہت سے جن کی سمریہ تیار تھی اور وہ دو تیم ڈپارٹمنٹ سے ہو کے ان کو جانا تھا تو اس کے بعد وہ درنا دینے لگے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اتجاج کرنا ہر جمہوری ملک میں ہر شخص کا حق ہوتا ہے لیکن جب اس نے اتجاج سے تجاوز کیا ایک ایسے جگہ پر بیٹھ گیا جہاں سے جو ہے چائنیز جو آپ کو پتہ ہے ان کی سیکیورٹی یا ان کے ان معاملات کو ہم بلکل افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے ان کو انہوں نے سٹک کیا ان کا راستہ انہوں نے بند کیا پھر اس کے بعد پی سی اوٹل میں سیاہ جو اتنے بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے جگہ سے ہل نہیں سک رہے تھے وہ جا کے باہر کیا فیغام دیں گے کہ گوادر میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے گوادر میں کون آئے گا پھر سیاہ گوادر میں کون کاروبار کرے گا تو وہ کچھ ایسی حرکتوں پر رہا گئے جس کے وجہ سے انٹرنیشنلی ایک تو ملک کی بدنامی ہو رہی تھی اور اس کو ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے تو مجبورا ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ گئے مذاکرات ہم نے کیے وہ بھی میں آپ کو ون بائی ون سارے بتا دوں گا تو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی یہاں جا بیٹھے ہوئے ایک حد ہوتی ہے مولانا صاحب تمام حد کو کراس کر کے گورنمنٹ کے رٹ کو بالکل ہی چیلنج کیا مان ہی نہیں رہے تو ان کو وہاں سے اٹھایا جائے تاکہ چائنیز کا رستہ کلیر ہو جائے اور جو لوگ پی سی اٹھل آنے جاتے ہیں خاص وہاں اور ہمارے سکیورٹی اداروں کے کیمپ سے سب سٹک ہو گئے تھے تو اس کے بعد ہم نے وہاں سے جب ان کو اٹھایا تو انہوں نے بقاعدہ پولیس پر جو ہے پتریں انہوں نے پینکے ہر چیز کی لیکن ان کے ساتھ جو اور لوگ ان کے تحریک کے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد انہوں نے جو ہے ہم سمجھتے تھے کہ یہ پرامن جگہ غلط طریقہ غلط استعمال کر رہے ہیں صرف اس کا طریقہ غیر جمہوری ہے لیکن وہ پرامن بھی نہیں تھا کیونکہ گورنمنٹ سرکار جو ہے اس طرح کے درنوگ میں جا کی روکتی بھی ہے ان کو ان پر شیلنگ بھی کرتی ہے ضرورت کے مطابق ار قسم کے اپنے وہ یوز کرتی ہے لیکن یہ ان کے ساتھ مسلل لوگ تھے مسلل لوگ جنہوں نے فائرنگ کر کے سرکاری ایک ادارے کے ایک اہلکار کو شہید کیا یہ تو ایک اتجاج نہیں ایک دیشتگردی کے زمرے میں آتا ہے تو اس سلسلے میں وہ کارروائی بھی جاری رہے گی کیونکہ جسے گورنمنٹ کے رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے بے گناہ ایک اہلکار کو شہید کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں وہ گورنمنٹ اپنی رٹ تو ضرور قائم کرے گی وہ گورنمنٹ کا کام ہے لیکن جہاں تک گوادر کی لوگوں کا مسئلہ ہے گوادر کی لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں گوادر کی لوگوں کے مسئلے ہم کسی کے تریٹ یا کسی کے اس قسم کی جو ہے دیشتگردی سے حل کرنے کے بجائے وہ ہمیں خود ان کے لیے جو ہے ار وقت بجٹ میں بھی ان کا خیال رکھتے ہیں ہماری فیڈل گورنمنٹ بھی ہو جو بھی ہو وہ اپنے ار معاملات میں اور اس کو گوادر کو ایک الگ پریورٹی دیتے ہیں تو گوادر کے مسئلے مسائل ہم نے پہلے بھی ہمیشہ ڈسکس کیے ہیں ان کو سمجھایا بھی ہے حل کیے اور ہم آپس میں بھی ہمیشہ یہی بیٹھے اسی طرح بیٹھے رہے ہیں کہ یہ گوادر ہمارا مستقبل ہے چائنہ کے ساتھ ہم اس کو جو ہے پارٹنشٹ پر کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے مسئلے ہر صورت میں حل کرنے ہیں تو اس سلسلے میں ظاہر ہے گورنمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے چیزوں کی چاہے امن کا مسئلہ ہو یا گوادر کا کوئی اور مسئلہ ہو تو ایک آلہ سطح کا ایک میٹنگ آ جوا ہے جس میں وہ اثر نو تمام چیزوں کو دیکھا گیا ہے کہ گوادر کے جو لوگ اگر روڈوں میں ہیں تو وہ ہمارے گورنمنٹ کے غفلت سے یا ان چیزوں کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہمارا قصور ہو اور ہم کہیں کہ ہماری لوگوں کا قصور ہے اور وہ ہمارے ساتھ لڑے بھی اور ان کے مسئلے بھی یلنا ہو تو اس سلسلے میں بہت تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے جس میں جو ہے ان کے مطالبات تھے وہ اس دن بھی میں نے مطالبات کا ذکر آپ کے ساتھ کیا تھا اس میں جو تھا پہلا ان کا ڈیمانڈ تھا کہ بلوشتان کے تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے اس کے لئے آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ عدالت سب لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو یہ پاکستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے جس میں کمیشنیں بنے ہوئے ہیں عدالت کی اپنی کمیشن بنی ہوئے ہیں سردار اختر مہنگل صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنی ہوئے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں ابھی جو ہے عدالت کے اقامات کے مطابق صوبہی حکومت نے کمیشن بنائے ہیں جس کو او منسٹر ہیڈ کریں گے وہ تو ایک کومن مسئلہ ہے وہ تو مولانا صاحب ایک سال سے وہ کر رہے ہیں یہ درنا دیر ہیں اور ابھی انہوں نے یہ اپنے مطالبات میں ڈالا ہے یہ تم گورنمنٹ میں آتے ہی ان کی لوائکین کو انہیں بلایا لوائکین کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی اور جتنی اس میں پیشت کی گورنمنٹ نے وہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے اور آپ کے پریس کلب کے سامنے ہی ان کا کیمپ ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اس میں گورنمنٹ نے کیا کیا ہے باقی سائل ابلوشتان میں جو ٹرولرز کا مافیہ ہے ٹرولرز مافیہ ہیں ان کے خلاف تو پہلی دفعہ ویسے بھی یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے لیکن پہلی دفعہ جب یہ درنے میں بیٹھے ہی تھے تو ہم گئے مولانا خود آگئے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اپنے ٹیم کے ساتھ انہوں نے کمیشنر کو وہاں کے ڈی آئی جی کو ایس بی کو کا شکریہ ادا کیا کہ جب سے آپ لوگوں نے اس پر ایکشن لیا ہے بلکل ہی زیرو پر آ گیا ہے لیکن جس طرح یہاں پر کبھی کبھی کسی دیشتگرد سے دیشتگردی ہو جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے کئی چوری ہو جاتی ہے اس طرح سمندر میں بھی اگر اکہ دکہ اسے واقعات ہو لیکن ابھی بھی میں مذاکرات کر کے آ رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل اس چیز میں کمی آ گئی کبھی کبھی ہو جاتی ہے تو وہیں پر کمیشنر کو بہت سختی سے اکم دی گئی کہ آپ جو باقی اگر اس میں کچھ کمی ہے آپ نے وہ بھی کور کرنا ہے اور لوگوں کو اس ٹرالر مافیہ سے نجات دلانا ہے باقی گوادر کے کیج پنجگورت بارڈر پوائنٹس کھول دی جائیں یہ آپ کو پتہ ہے جس طرح اس دن میں نے آپ کو کھا باڈر کے مسئلے مسائل یہ جو ہیں ہمارے دارہ اختیار میں نہیں آتے یہ ایک فیڈرل کا مسئلہ ہے یہ اس سلسلے میں ہم نے ان کو آفر بھی کی تھی کہ اس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ یہ مدد کر سکتے ہیں کہ آکے صحبہ حکومت کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے آپ کوئی کی نمائندگی بھی ہو ہم سب مل بیٹھ کر اس مسئلے میں ان سے جو ہے بات کریں باقی گوادر ٹیکس کو ٹیکس فری قرار دیا جائے اس کے متعلق آئین سازی کی جائے یہ جو ہے آئین سازی کرنا اسمبلی کا کام ہے یہ جو ہے آپ اپنے نمائندوں کو پھکڑیں نمائندوں کے ذریعے اسمبلی میں جس قسم کی بھی قانون سازی آپ کریں گے جو قانون کریں گے بنائیں گے وہی قانون چلے گا اس قانون کو نہ نہ وزیر اللہ ڈائریکٹ بنا سکتا ہے نہ کوئی اور اس کا طریقہ کاری یہی ہے کہ آپ اس کو اسمبلی سے کروا سکتے ہیں یہ آپ لوگ اپنے نمائندوں سے اسمبلی میں جو ہے اس پر قانون سازی کروا دیں باقی کوسٹ گارڈ اور ایف سی سے کسٹم ایکٹ واپس لیا جائے یہ ایکٹ ہے یہ ایک شخص کے کہنے پر اس میں ضرور کسٹم کا اور کوسٹ گارڈ کا اس میں ایک طریقہ کار ہوگا اس کو چلانے کا اس کو ہمیں اس کو جو ہے بہت سے لوگوں نے جو ہے مل کر دماغ جوڑ کر بنایا ہوگا اس کو ایک شخص جو ریاست کو چیلنج کیا ہوا ہے کل میں کہوں آپ اس قانون کو چینج کرو مٹا خان صاحب کہے آپ اس کو چینج کرو یہ میرے خال سے ممکنات میں نہیں ہیں وہ ایسے معاملات ہیں جس کے لیے آپ اگر در سو دن بھی ذرنہ دے دیں وہ جو ہے ہمارے اس میں نہیں آتا ہے منشیات پر مکران میں منشیات کے خاتمے کا اور وائن سٹور کو بند کیا جائے ان کا مطالبہ ہے منشیات کے خاتمے میرے خال میں ہم میں سے ہر انسان ہر باشق بندہ یہ چاہتا ہوگا کہ منشیات کا استعمال کئی بھی نہ ہو دنیا میں گواظر تو گواظر ہے بلکہ دنیا میں بھی کئی نہ ہو باقی وائن سٹورز ہیں وائن سٹورز پر میں اس مرتبہ آ رہا ہوں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے تو انہوں نے کامنکہ کمشنر بیٹھے ہیں ایس پی بیٹھے ہیں ڈی آئی جی بیٹھے ہیں یہ وائن سٹورز میں تو ویسے بھی مسلمز علاو نہیں ہوتے ہیں اور غیر مسلمز کے لیے اس کا لائسنس ہوتا ہے انہوں نے کہا بالکل مسلمز پر بہت سختی کی گئی ہے ان کو نہیں چھوڑا جاتا غیر مسلمز پر رہے ہیں لیکن ان کی جو لوکیشن ہے وہ آبادی کے بہت زیادہ اندر ہے آپ ان کو مین روڈ پر لے جائیں ہم نے جو ہے ان کو کہا کہ آپ اس کو مین روڈ پر لے جائیں کمشنر صاحب کو کہا ان کو شفٹ کرائیں تاکہ ان کی یہ ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے اور انہوں نے کہا ان پر سیکیورٹی ان کو سیکیورٹی دے دی جو جو کہیں بھی نہیں ہے تاکہ یہاں کوئی مسلم آ بھی نہیں سکے تو ہم نے وہاں کے ڈی آئی جی صاحب اور ایس پی صاحب کو کہا کہ آپ ہر شاپ میں اپنا ایک ایک پوری سوالہ بھی بٹھا دے تاکہ کوئی مسلمان یہاں سے یہ چیزیں کر بھی نہ سکے اور باقی سکول آسپیٹلز اور مین آبادی کے اندر چیک پوسٹیں ہیں جس طرح آپ لوگ پہلے بھی آپ لوگ کو میں نے کہا اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس میں سرکار اپنے تیاری کے مطابق وہاں موجود رہتی ہے یا موجود رہنا چاہتی ہے تو اس میں بھی پھر ہم خلل ڈالتے ہیں اگر خوضان و قصہ کوئی دشتگردی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم پھر کہتے ہیں سرکار کی نالائکی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا تو اس کے لیے جو ہے ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں کیوں کہ امن عمان کا مسئلہ سیکیورٹی اداروں سے ہمارے پولیس سے لیوی سے ایف سی سے پہنچ سے ان سے جڑی ہوئے یہ ہوں گے آپ ہوں گے ہم دیکھیں گے اگر کوئی ایسی چیک پوسٹ ہے جس کو ختم کرنا ہے اور جس کو نہیں ہونا چاہیے اس کو بلکل ختم کریں گے اور وہاں جہاں سے دشتگرد آکے دشتگردی بھی کرتے ہیں نقصان بھی دیتے ہیں آتے جاتے بھی اس کو ختم کر کے تو ہم آپ کو ہی نقصان دے رہے ہیں آپ کی زندگی غیر محفوظ ہو جائے گی جو تو اس میں سے ان کے اس کے بتاول کے بغیر بھی ہم نے پانچ چیک پوسٹیں وہاں سے ختم کر دی ہیں تو ابھی بھی ہمارے یہ موقف ہے کہ ہمارے ساتھ وہاں کی سیول سوسائٹی وہاں کی آل پارٹیز آ جائیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے یہ غیر ضروری پیج میں رہ کر غیر ضروری چیک پوسٹوں کو ختم کریں گے باقی ان کا مطالبہ تھا کہ مائی گیروں کو جو ہے مزدور کا درد جا دیا جائے فشریز ایک پر اثر نو کام کیا جائے اس پر بلکل کام کیا جا رہا ہے اس پر وزیراعیلہ صاحب نے ایک کامات بھی دیئے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں کچھ میں کانم سازی کرنی پڑتی ہے دپارٹمنٹ سے او گزر کے جانا پڑتا ہے اس کو میں اس ٹینٹ میں بیٹھ کر دسخط کر کے نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ آپ کو میں نے درجہ دے دیا اس کو پاکستانی کے احسان ملک جس کے ارچیز کے معالی میں ایک آئین ہے ایک قانون ہے اس قانون کے مطابق ہی ہم نے معاملات کو چلانا ہوتا ہے تو وہ بھی اس پر بھی گورنمنٹ نے کام شروع کیا ہوا ہے لیکن وہ انڈر پروسیس ابھی تک وہ بھی ہم اس کو ان کے سا میڈیا ساری یا موجود ہے سمجھے وہ مطالبہ بھی ان کا ہو گیا ہے باقی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے لینگویج میں اس کو یوز کرتے ہیں ناخوزاک کا نام دیتے ہیں کہ یہ جو شپس میں آتے ہیں ان کو یہ مقامی لوگ ہوں یہ جو ہے باہر سے آنے والے سندھ سے آنے والے باہر سے آنے والے لوگ نہ ہوں ابھی ہم یہاں بلوشتان کے لوگ ہیں ہمارے لوگ جو ہیں سندھ میں بھی کاروبار کرتے ہیں کھل ہو کہیں سارے بلوشتان کے لوگ ان کو آپ لوگ نکال دیں پنجاب میں بھی کام کرتے ہیں کھل ہو کہیں سارے پنجاب اتا دبائی لندن ار جگہ کرتے ہیں یہ ہر ہنسان کا حق ہے ہاں یہ ہم نے قانوم سازی کی ہے وہاں کے نہ ان کی لوکل سرٹیفکیٹس بن سکتے ہیں نہ کسی کو وہاں سے دو میسائل مل سکتے ہیں لیکن وہ پاکستانی ہیں ان کو نہ روکنا میرے خال میں یہ دنیا کا ایک اینو کاسا ہی قانون ہوگا جو پاکستان بنے گا کہ سندھ کا ناخودہ جو ہے گوہدر یا بلوشتان نہیں آسکے گا ادھر صرف مقامی لوگ آئیں گے علاقے اس وقت ترقی کرتے ہیں جس وقت اس میں سارے دنیا کے لوگ آنا جانا ہوتا ہے اس میں اس میں سارے دنیا سے لوگ آتے سیاہ کی صورت میں کاروباری کی صورت میں کسی صورت میں آتے ہیں تو وہ علاقہ پھر اسی لئے ترقی کرتے ہیں اور یہ کانون بن بھی نہیں سکتا کہ آپ کسی سندھ کے رہنے والی کو کہیں آپ ادھر گوہدر نہ کھل ہمیں بھی کراچی پھر کوئی نیچے اڑھے گا کہ بلوستان والے آپ بھی کراچی آجائے یہ ایسے ہم وہ بنا لے جس سے جس میں کوئی منطق جس میں جس کو ذہن بھی قبول کرے باقی انہوں نے کیا ہے کہ دربیلہ متاثرین سے کیے کہ معاہدے پر جلد نزجل عمل درامت کیا جائے ان کے ساتھ جو ہے جو معاہدہ ان کے معاوزوں کا کچھ تھا اس میٹنگ میں معاوزہ جو اس کے بارے میں کمیشنر سے بریفنگ لی گئی ایسی ایسی صاحب نے پھر بتائے کہ وہ تو معاوزہ دے دیا گیا ہے کچھ کا رہتا ہے جس طرح سیلا متاثرین کا بھی آپ کو پتا تھا ہم نے دے دی کچھ کو پہلے قسط میں دی دے دی اگر کچھ کے رہ گئے ہیں تو وہ کسی وجہ سے رہ گئے ہیں وہ بھی ضرور مل جائیں کہ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لئے آپ سارا گواہدر بند کیے وہ تو معاوزہ آپ لوگ کو ملی چکے ہیں اس میں دوسرا پسنی جیٹی کو بال کیا جائے اور پسنی جیٹی کو سی پیک پروجیکٹ میں شامل کیا جائے اس میں جو ہے ان کے ساتھ اگری کیا گیا ہے کہ اس کو کیا جائے گا یہ بالکل آپ کا صحیح طالبہ ہونا چاہیے گواہدر شہر میں ایک سو پچاس آوسن سکیم کی قیام کے بعد گواہدر عوام کی اقلیت میں اس تبدیل ہونے کا شہر ہے اور اس پر قانون سازی کی جائے جس پر قانون سازی کی جائے گی اس پر آپ نے چائنیز کا قصور ہے اس میں وہ کر سکتے ہیں نہ اس کو میں اکیلہ کر سکتا ہوں نہ اس کو آئی جی سائب کر سکتے ہیں نہ اس کو ایس سائب کر سکتے وہ وہی بات ہے آپ اپنے نمائندوں سے اس کو کر آئیں آپ سے کانون سازی اس کے ذریعے کرا دیں باقی جو ہے گزشتہ پندرہ سالوں سے جاری لوکل سارٹیف کیٹس کا شفاف جانج پر تل کیا جائے اور جالی لوکل کو منسوخ کیا جائے تو اس کے بارے میں آپ لوگ کو خود پتہ ہے کہ اسمبلی میں اروقت بیس ہوتی رہتی ہے ریکارڈ بھی مانگ ہے تو وہ ریکارڈ میں نے کمیشنر مکران ڈیویجن سے پوچھا تو ریکارڈ انہوں نے آئی کوٹ میں جمع بھی کیا ہے وہ تمام بلوشتان کی لوگوں کا کہ یہ صرف گواہدر سے نہیں بلکہ جالی شناخت پورے بلوشتان سے منسوخ کی جائے اور اس کا ریکارڈ بھی پڑا ہوا ہے کس ڈسٹک سے کتنا کتنا منسوخ ہوا ہے اور ریکارڈ آپ لوگوں کے سامنے اسمبلی میں رکھا بھی گیا ہے اور ارکان کو اس کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے دوسرا ظلہ گواہدر کو آفت زدہ قرار دینے کے بعد بجلی کے تمام بقائجات معاف کی جائے دیکھیں بلوچتان میں جب یہ سیلاب آیا جہاں جہاں بھی تبایوی تھے ہم نے تمام سوبوں کو آفت زدہ قرار دیا اس میں ہم نے جو ہے گواہدر کو بھی آفت زدہ قرار دیا گیا لیکن جو آفت زدہ ہم قرار دیتے ہیں سوبائی حکومت کی طرق ہوتی اس میں بجلی جو ہے ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے اس کے نہ پیسے ہم ماف کر سکتے ہیں ہمارے اگر اس میں زیر اثر ہو تو میں سنجھتا ہوں بلوچتان کی زمیندار اس طرح بدالی کی زندگی گزار رہے کہ ہم ان سب کرز ماف کر لیں لیکن وہ ہمارے دارے اختیار میں نہیں اس میں آج بھی یہ کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ کے نمائندے مل کر جو بجلی پاور کامارا اس کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ٹیم کے ساتھ ہم ان کے ساتھ مذاکرات بیٹھ کے ان سے ریکویسٹ کر کے ہی اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ان کے ساتھ ہوں گے اور اس کے لئے حکومتی سطح پر ہم وزیراعلا کو بھی لے جائیں گے کوش کریں گے اگر ہمارے عوام کو ایسا کوش ریلی مل سکتا ہے تو دوسری بات رہی کہ ایک دو تحریک کے کارکنان کو گواہ کے ایف آئی آرز جو ہیں گواہ در کیچ اور ارمارا میں سیاسی ایف آئی آرز ختم کی جائیں تو اس ظاہر ہے جس طرح میں نے آپ کو کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ ریایت کی ایک سال سے نہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آرز ان کے ارتعال کرنے پر کٹی ہے نہ کسی اور چیز پر ظاہر ہے ایف آئی آرز سارے کرمینل ایف آئی آرز ہیں جو بلوشتان پاکستان میں برے ہوئے ہیں لوگوں کو آج آپ کچھ کرمینل ایف آئی آرز کو وہ کر لوگے باقی لوگوں نے جیل میں بیٹھے پر ان کا کیا خصور ہے تو یہ کرمینل ایف آئی آرز جو ہیں اس کو میرے خال میں ختم کرنا ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے اور جس نے جو کریم کیا اس کو سزا بگتنی ہوگی تو یہ میں نے آپ کے سامنے سب کچھ رکھ دیا کہ یہ مطالبات تھے یہ مطالبات ہمارے صوبائی حکومت سے ریلیٹر تھے وہ ہم نے ان کے بلکل سارے مان لئے باقی جس کچھ ایسے ہیں جس میں آپ لوگ مجھ سے زیادہ پڑے لکھے لوگ جس میں قانون سازی کرنی ہے وہ قانون سازی کے بغیر ہم کر نہیں سکتے جس چیز میں فیڈل گورنمنٹ کا دارہ اختیار آتا ہے اس میں جو ہے وہ ہم دارے اختیار میں ہم مداخلت کر نہیں سکتے پھر جو ہے ان کے کچھ بورس کا مسئلہ تھا بورس جن میں نو کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹھی ہوئی تھی وہ جو ہے ان کو واپس کر دیئے گئے باقی جو ہے ان کے ریتے ہیں تقریبا چھاریس کے قریب ہوں گے تو اس کے لئے کوسٹ گارڈ والوں کو بھی آج میٹنگ پینتیس باقی ہیں کوسٹ گارڈ والوں کو بھی بلایا گیا تھا وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے ان کو کہا گیا کہ اس کو تو بغیر قانون کے آپ چھوڑ نہیں سکتے لیکن قانون کے اندر رہتے ہوئے سو پرسنٹ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے قانون کے مطابق ہم ان کے بورس کو جتنی خوزگارڈ کے بس کی بات ہوئی خوزگارڈ ان کی مدد کرے گی تاکہ ان کے بورس ہیں یا گاڑی ہیں وہ بھی نکل سکیں سر الزال شامل سے مطلب آپ کے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ پہلا سوال آپ کو کون سا تھا ایف آئی آر والا ایف آئی آر کبھی ہم اپنے مرضی کا نہیں کر سکتے میں نے یہ کہا بھی نہیں کبھی کبھی اخوار میں کوئی بات سیاک سواق سے اٹھ کر بھی آجاتا میرے نام سے آئے لیکن کبھی کبھی سیاک سواق سے اٹھ کر بھی جاتا ہے ہم نے کہا کہ میرے مرضی مطابق تو نہیں کٹے گی فلان کے خلاف کر جائے تو وہاں ہمارے پولیس موجود رہے ہیں ہمارے پولیس کے لوگ موجود رہے ہیں وہ چیز دیکھیں گے کہ کون اس وقت موجود تھا لیکن ظاہر ہے وہاں اس وقت یہ سارے ان کی مرکزی ساتھ انہوں نے گارز یا مسلح لوگ رکھے تھے وہ کسی کے آرڈر کے بعد پولیس پر فائر کر سکتے ہیں تو وہ جس پر بھی ملوث ہوا ان کے خلاف پوئر پائیر کٹ جائے گی اور خواتین کے بارے میں جس طرح سے آپ لوگ کل سے سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ بلوشتان میں بلوشتان حکومت یا بلوشتان پولیس اتنی غیر ذمہ دار ہو گئی ہے کہ وہاں خواتین کو لٹی چارج کا نشہ نہ گئے یا خواتین کی بے حرمتی کی گئی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم شہر کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے گوادر ان کا لوگوں کو بھی نقصام پہنچ رہے اور برکار کے مقابل لانے کی ڈال کی طور پر استمان کرتے ہیں مہدے ہوئے تھے یہ گورنمنٹ نے کیا ان پر کوئی ڈال ترام نہیں ہوئے اب سرح پیٹر گورنمنٹ کی آب آج پیٹر گورنمنٹ کے آج پیٹر گورنمنٹ ہے آپ کے بڑا اینسیڈنٹ ہوگا ہے پورا ڈسک آپ کا ڈیم کی ہوگا ہے وہاں پہ انٹرنیشنل کی آپ کا ڈیمی بڑا خراب جانا تی اس پر آپ نے رفاف کی عرب پورا 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 ڈیمی جانا پھر پورا ایسی ایک سوال کیا تھا میں آپ کا سوال اس بان سب سمجھ لیا ایک ایک دو سوال میں اس کو ایک سوال کروں دیکھیں آپ نے جس طرح کہ پچھلے سال سے آپ نے ان کے ساتھ کی عمل درامت نہیں کیے میں آپ کو جب مولانا صاحب کا وہ ڈیمانڈ لیسٹ دکھاتا ہوں نا جب آپ پہلی دفعہ ملاقات کریں گے ان کے الگ ڈیمانڈ ہوں گے وہ آپ کمپلیٹ کریں گے جب وہ دوسری مرتبہ آئیں گے آپ کے ساتھ ملیں گے تو ان کے ڈیمانڈ الگ ڈیمانڈ ہوں گے ان کے ڈیمانڈ ہم کمپلیٹ کرتے رہے ہیں یہ کوپی میں پھر رضایت صاحب سے ریکوئیس کروں گا کہ آپ لوگ کو دے دیں یہ جس طرح مائی گوئیوں کے غیر قانونی فشنگ روکنا اس کا میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں سیکٹری فشریز بھی بیٹھے ہیں وہ اس میں اس حد تک کمی آئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں نہ ہونے کے برابر اور ہم نے گورنمنٹ کبھی عوام کے کہنے پر آفیسرز نہیں رکھیں ہم نے جو ہے بہت سے آفیسرز ان کے کہنے پر تبدیل کیے ہیں بہت سے آفیسرز ان کے کہنے پر جو ہے ہم نے لمبی چھٹیوں پر بیج دیئے ہیں بہت سے آفیسرز ان کے ہی اپنے ڈیمانڈ پر امنے رکھیں ہیں اس طرح نہیں کہ مطالبات کو دیکھ کر سو گئے ہیں ہم نے ان کو مطالبات مانے بھی گئے ان کے مطالبات چینج ہو گئے ہیں اور وہ مطالبہ کرے بھی نہیں یہ ٹرولنگ ایک غیر قانونی چیز ہے اس پر ضرور جو ہے وہ کر لیں گے اس کے بعد مولانا صاحب نے آج تک بھی ایسی کوئی لچک نہیں دکھائی ایسی کوئی وہ نہیں دکھائی کہ ہم ان کے ساتھ جا کر مل بیٹھ کر فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں لیکن گورنمنٹ اپنے سطح پر اپنے لوگوں کی مسائلز اور وقت فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ہم چاہتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہوں یہ نہیں کہ وہ ساتھ نہیں ہوں گے تو ہم بات نہیں کریں گے میں ایک دو چیزیں ذرا واضح کر دوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو لائنڈ اور آرڈر کی ذمہ داری ہے اس کو منٹین کرنا وہ صوبائی حکومت کی ہے فیڈل گورنمنٹ کا وہاں پہ کچھ ایسے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں جو فیڈل گورنمنٹ کے دارے افتیار میں ہیں یا جہاں ان کی کنسلٹیشن کی مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے سامنے لائے جاتے ہیں جس کے لیے بھی ہمتیار ہیں لیکن میں دو تین چیزوں کو واضح کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ سب کا حق ہے لیکن ہمیشہ پیسفل پروٹیسٹ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں کچھ بنیادی اصول ہیں جو دونوں سائٹس پہ لاغو ہوتے ہیں پروٹیسٹ کرنے والے پہ بھی اور انتظامیاں اور پولیس کی اوپر بھی یہاں کچھ چیزوں میں گناہ کیا جا رہا ہے مصریر کیا جا رہا ہے جو کہ میں چاتوں کے صاحبشوں کو پتہ لگے کہ اصل حقیقت کیا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ پروٹیسٹ ایک دن کا نہیں تھا یہ پروٹیسٹ دو مہینے مسلسل چلتا رہا اور مسلسل دو چیزیں اس میں ہوتی رہیں نیگو سیشنز ہوتی رہیں جس کون انگیجمنٹ کہتے ہیں اور یہ جتنے ڈیمانڈز کی لسٹ تھی اس کے اوپر کام بھی ہوتا رہا پرفارمنس بھی ہوتی رہی اور یہ پروٹیسٹ سے پہلے ہی جب پروٹیسٹ کی کال آگئی تھی اس وقت سے یہ کام شروع ہو گیا ہوا تھا لیکن مجھے بہت حیرانگی ہوئی اس بات کی کہ بظاہر جو ڈیمانڈز ایسی تھی جو کہ شاید گوادر کے لوگ سن کے اور اسے بڑے متاثر ہوں گے اور اگر ان کا حل طلب ہو تو لوگوں کو شاید اس سے خوشی بھی محسوس ہو لیکن جو لیڈرشپ تھی مظاہرے کی ان کی طرف سے ہمیں کوئی سنجیدگی مسائل کے حل میں نظر نہیں آئی سب سے پہلی بات یہ کہ سترہ ڈیمانڈز کی لسٹ سے شروع ہوتی ہے اور جیسے جیسے فیشریز ڈپارٹمنٹ سے لے کر کمیشنر صاحب تک سارے مختلف چیزوں پہ جو جو پرفارمنس ممکن تھی وہ دکھاتے جاتے ہیں تو وہ لسٹ بدلتی جاتی ہے وہ لسٹ آکے پروٹیس کے آخری دنوں تک تھرٹی نائن تک پہنچ جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد مسائل کو حل کرنا نہیں تھا مقصد پروٹیس کو طول دینا تھا اور جب اس سے بھی اپنی مرضی کی توجہ نہیں ملی تو اس کے بعد اس میں تشدد کا ایلیمنٹ لائے گیا اگر کوئی پیسفل پروٹیس کے ذریعے سے وہاں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے تو انتظامیہ گورمنٹ پولیس باقی ادارے ان کے ساتھ ہیں لیکن اگر کوئی اپنا سیاسی قدر کاٹ بڑھانے کے لیے وہاں لاشوں کی دھیر لگانا چاہتا ہے اور قانون کو توڑ کے اپنا قدر لاشوں پر کھڑے ہوکے بڑھانا چاہتا ہے تو وہ ہمیں قابل کبرو نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ نہ صرف ڈی سی آفیس اور کمیشنر آفیس اور ڈی آئی جی آفیس پہ حملے کیے گئے نہ صرف پیٹرول بم پھینکے گئے بلکہ ایک پولیس آفیسر کو شہید کیا گیا اگر یہ طریقہ ہے ایسے وقت میں جہاں پہ انتظامیہ مسلسل آپ کو انگیش کی ہوئے جہاں انتظامیہ آپ کے ساتھ مسائل کا حل چاہتی ہے جہاں ٹرالر پکڑے جا رہے ہیں جہاں وائن شاپس کو ریگولیشن کے تحت لائے جا رہا ہے جہاں پہ جو آپ کی کشتیاں واپس ہو سکتی تھی واپس کی جا رہی ہیں جہاں پہ کسٹم کی وہ چیک پوسٹ جو کہ ڈسکشن کے بعد آپ سے باتشید کرنے کے بعد ہٹائی جا سکتی تھی وہ ہٹائی جا سکتی ہیں ایک لمبی لسٹ ہے مسلسل جب بھی شروع والے دنوں میں میری چیف سیکریٹ صاحب سے بات ہوئی ہومنیسٹر صاحب سے بات ہوئی چیف مینسٹر صاحب سے بات ہوئی سب نے یہ کہا کہ جو گوادر کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے چاہے وہ مولانا ہدایت رحمان کی طرف سے آ رہے ہوں چاہے ان کی طرف سے نہ آ رہے ہوں جو جنیون مسئلے ہیں وہ حل ہونے چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان مسائل کی آر لے کے لوگوں کو مشتہل کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک اپنی وہ تحریک جس میں کوئی رنگ نہیں ہے اس میں خون کا رنگ بھرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنا اگلے الیکشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں آپ اگلا الیکشن لڑیں آپ الیکشن کو جیتے ہیں آپ کا حق ہے لیکن وہ لاشوں پہ کھڑے ہو کے نہ کریں وہ وہاں کے معصوم قانون پہ چلنے بارے شہریوں کو گمراہ کر کے ان کے ہاتھوں سے پتھر پتھر بھی بارش کرا کے نہ کریں آپ کریں تو اس کو قانون کے دارے کے اندر رہ کے کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ گوادر کے لوگوں کے مسائل لاؤں لیکن ان مسائل کے حل کے لیے جو گورنمنٹ کی پوشش ہیں وہ بھی سامنے آنی چاہیے اور جہاں پہ جو چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں اور ان پہ کچھ اقدامات ہونے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا صبر درکار ہوتا ہے تو لیکن میں آئی جی پولیس کی احصے سے یہ کہتا ہوں کہ قانون کی حکمانی پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے اور جو قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی جو قانون کے دائرے کے اندر ایک پروپورشنیٹ یوز آف فورس ہوتا ہے کہ آپ طاقت کا استعمال ضرور سے زیادہ نہ کریں ہم نے ساٹھ دن تک ہر لحاظ سے صبر کیا اور بہت ساری وائلیشنز رہی وہ اسلاح لے کے ٹرالر خود پکڑنے کے لیے نکلے وہ جیٹی کے گیٹ پہ جا کے اس کو بند کر دیا انہوں نے پورٹ کی ایکٹیوٹیز کو متاثر کیا انہوں نے جو فورنرز کی بومنٹ تھی اس کو روکا انہوں نے لوگوں کو دھمکایا انہوں نے انتظامیاں کو دھمکایا جہاں جہاں ممکن ہو سکتا تھا ہم نے کہا کہ حالات کو خراب نہ کریں اور ان حالات کو قابو میں رکھیں تو یہ جو آخر میں آکے کوئی راستہ نہیں بتا بچا آخری وقت تک نگوزیشنز ہوئیں لیکن پھر محدود طاقت کا استعمال ہوا وہ بھی وہاں تک کہ ایوین مولانا بھی گریفتار نہیں ہوئے جو کتنا مشکل کام نہیں تھا لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو بھی اگر کوئی جنگ حقوق حاصل کرنے کی ہے تو اس کو قانون کے داہرے میں رہ کے کرنا چاہیے اس کی آر میں داشتگردی نہیں کرنے چاہیے بیادر آمدھیں دیکھیں فیصلہ اس سارے صورتیال کے حوالے سے یہ ہوئی ہے کہ گوادر کے لوگ گوادر کے عوام ہمارے لوگ ہیں گورنمنٹ گوادر کے خدا نقصہ لوگوں یا وہاں کے آبادی ان کے خلاف کوئی عظائم رکھتی ہے یا ان کو اپنا نہیں سمجھتی اور ان کے خلاف کاروائی کرنے کا کچھ سوچ رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن وہ لوگ جن کی وجہ سے آلات اس عد تک پہنچ گئے ہیں اس نیج تک پہنچ گئے ہیں اور جو ابھی تک بھی آرام سے بیٹھنے کی بجائے ملک کے ریاست کے نظام کو چلنے دینے کی بجائے گوادر میں جو ہے غیر ملکیوں کو پریشان کرنے اور شرپسندی میں اور ارتال جلاو گیراؤ اور اس چیزوں میں ملوث ہیں ان کے سامنے گورنمنٹ نے نہ پہلے گھٹنے ٹیکے ہیں نہ آگے ٹیکے گی ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی اور جو سیکیروٹی ادارے کے لوگوں کے خلاف اس طرح کی تشددانہ کاروائی کرے گی اور جس طرح ہمارے پولیس ایلکار کو شہید کیا گیا ہے ایسے لوگوں کو بلکل نہیں بخشا جائے گا قانون کے مطابق ان کے خلاف ار قسم کی کاروائی کی جائے گی اور ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں نے کی ا κάν سیکرٹری فشری سے اگر اس کا آپ مطال انجواب دے دیں کچھ آپ کروئی کیا یہ پچھلے سال سے آپریشن شروع ہوا ہے اور جب مولانا صاحب پچھلی دفعہ پروٹسٹ میں بیٹھے تھے تو پرائم منسٹر صاحب نے دیریکٹیو دیئے تھے پی ایم اے سے اور پی سی جی کو اور فشریز والوں کے جوائنٹ پیٹرولنگ کریں پہلے تو آپ کا جو سوال ہے انٹرنیشنل ٹرالنگ کا تو اس کی پرمیشن پرابنشل گورنمنٹ نہیں دیتی اور پرابنشل وارٹرز میں وہ الو بھی نہیں ہوتے اس کو وہ ہوتا ہے انٹرنیشنل وارٹرز میں ہوتا ہے اور وہ فیڈل گورنمنٹ کرتی اس کی کوئی پرابنشل گورنمنٹ نے الو نہیں کی نہ ہماری جورسٹکشن بارہ ناٹیکل مائل میں ان کی پریزنس نور کی گئی اب تک تقریباً چالیس کے قریب ٹرالرز جو ہیں وہ اس کے خلاف اپائی آس ہوئی ہیں جو الیگل فشنگ کر رہے تھے اس کے علاوہ ہم نے مولانا صاحب کا بھائی اس کو باقائدہ ویڈیو دے کے اور بھیجا کہ آپ جا کے خود وزید کر کے آئے ہیں وہ گئے انہوں نے آکے خود ویڈیو میں بیان دیا سارے لوگوں نے سنا کہ میں نے کوئی نوٹس نہیں کیا اس کے علاوہ پھر مولانا صاحب خود گئے ہٹا لے کے تب بھی ہم نے کہا کہ بھائی آپ کو اگر کوئی نظر آتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں وہ بھی واپس آئے ان کو کوئی الیگل فشنگ کرتا ہوا ٹرالرز بدن پرابنشل ٹیلیٹری میں نظر نہیں آیا اس کے علاوہ خود انہوں نے اس چیز کا کیا ہے کہ جی اس سال بہت ہماری جو پرڈکشن ہے فشنگ کی وہ اس سال بلوچستان کوسٹ میں بڑی ہے وہ اسی وجہ سے کہ گورنمنٹ کے جو اقزامات ہیں اس کی وجہ سے الیگل ٹرالنگ کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کی فشنگ جو پرڈکشن ہے وہ بڑی ہے اس سال پاکستان کی تقریباً ٹوئنٹی پرسنٹ ایکسپورٹس بھی بڑی ہیں اس میں سب سے زیادہ کنٹریبوشن جو ہوتا ہے وہ بلوچستان کا ہوتا ہے اور یہاں سے ہماری جتنی بھی فش ہے وہ ساری کراچی جاتی ہے اور کراچی سے کیونکہ وہ پورٹ فنکشنل ہیں تو وہاں سے پروسس ہو کے آگے جا رہی ہے تو ہم نے تو ان کو یہ بھی کہا ہے کہ جہاں آپ نے جانا ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ چلیں اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں ان کی بھی بات کرنی چاہیے پی ایم اے سے نے سندھ گورنمنٹ کو تقریباً ایک سو کے قریب ٹرالرز کی لسٹ دی ہے کہ جی ان کو وائولیشن کرتے ہوئے آئے ہم نے واپس کر دیا اس میں سے پچاس کے لیسنس انہوں نے کینسل کیے پھر ان پر انہوں نے فائن لگایا ہے اور ابھی آج ہی ہم نے چیف سیکری صاحب نے انٹر پروینشل ایک کوارڈیشن کمیٹی ہوتی ہے جو بھی دو صوبوں کے درمیان کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس کی میٹنگ کے لیے ہم نے روکیسٹ کی ہے جس میں نا صرف سیکری فیشری چیف سیکریٹری منسٹر اور اپنا سی ایم صاحب کے نمائندے کوئی آنرابل منسٹر ہوگا اور اس کے علاوہ پی سی جی پی ایم اے سے منسٹری آب میری ٹائم افیر یہ مل کے ایسا لائے حمل تیار کریں کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا احتجاج ہوا تو ان کو کہا گیا کہ آپ صوبائی حدود میں نہیں آئیں باقی آپ فیڈل حدود میں کرتے ہیں وہ فیڈل معاملہ ہے ہمارا نہیں کہ اتنا بڑا بات کیا انٹرنیشنلی سطح پر آپ کی انٹرنیشن میڈیا میں بہت زیادہ اس کو آئی دی جائے گی مقصد یہ ایک سوڑے پروٹیس کی پیچھے اس طرح آپ نے کہا کہ مطالبہ دھتے جائے اور آپ سے دائم صاحبی دھتے ہیں کچھ اور دھتے ہیں سترہ ملید پر مطالبہ پر آپ کو سمیتنی آئیت سپسی اور اناسی کی بڑا موک اور اس کی سپورٹ آ کے لئے جس کی وجہ سے اتنا بڑا موف ابھی پیچھا کیا ہے اور وہاں میں گورومنٹ کو ارد کیا جا رہا ہے اس سلاح اکھا کے تو انہیں اسلام کیا کیا آپ کو کاروں کو اس کے بارے میں کوئی تحقیقہ کی کوئی سیاتی مقام ہیں کسی گیر ملکی جو مدافعہ تو وہ ہے چائیز آپ کے وہاں سے پریشان ہیں تو یہ سمیتنی میں کیا آپ انٹرنیشنل کو ہی دیکھیں یہ ایک مسئلہ یہ کہ ابھی تک میں آپ کو کون جو ان کے مطالبات کے لسٹ آئیں جس طرح ایجفان صاحب نے بہت اہم سوال کیا ہے پہلے انہوں نے بارہ مطالبات تھے پھر ان کے مطالبات اٹھٹیس ہو گئے پھر ان کے مطالبات بیالیس ہو گئے پھر ان کے مطالبات ستارہ ہو گئے جب یہ مطالبات میں نے آپ کے ستارہ مطالبات آپ کو دکھا دی یہ میں نے ان کے ساتھ ایک بھائی ایک ان کو گنوا دیئے اسی طرح جس طرح آپ لوگوں میں نے گنوا دیئے تو ایک بھائی ایک گنوا دیئے ادھر انہوں نے پھر ادھر ہی بیٹے بیٹے اس پرنٹ برک پین سے دو اور ایڈ کر لیے کہ یہ آپ تو ان کے مطالبات کو دیکھ کر پھر جس طرح ان کا جو وہ ہے مفاد ہے نہ ان مسئلوں سے ہے نہ ان مطالبوں سے ہے نہ ان مطالبات کے حل سے ہے وہ جس مقصد کے لیے یہ کر رہے ہیں ابھی مسئلہ اتنے وقت تک ہم اس کو ایک اتجاج سمجھ رہے تھے اور واقعی ان مسئلوں کا حل سمجھ رہے تھے ابھی ہم جو ہے ان مطالبات کرنے کے بعد جن خدشات کا آپ نے اجزار کیا کہ اس میں سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں اس میں کسی کی مداخلت بھی ہو سکتے ہیں تو ہمارے ایجنسیاں ہمارے ادارے اس چیز پر ہم سب لگے ہوئے ہیں کہ آخر یہ بندہ ایسے کر کیوں رہا ہے کہ اس نے گورنمنٹ کو بھی ایک قسم کا پریشان کیا ہوا ہے عوام کو بھی پریشان کیا ہوا ہے اور پورے پاکستان میں ایک جوٹی قسم کی امدردی بھی حاصل کی ہوئی ہے کہ میں لوگوں کی یہ مسئلے ایل کرنا چاہتا ہوں ان مسئلوں کو پھر ہم ایک حکومت کی اپنا تلقہ رکھتے ہوئے اس کے منشاہ کے مطابق حل بھی کرتے ہیں پھر وہ باتوں سے پھر کے اسی تشدد کے سلسلے کو جاری بھی رکھنا چاہتا ہے تو اس کی تیکیقہ ضرور ہو رہی ہے ضرور ہو رہی ہے قانون پر یا ملک کے معاملات پر اثر پڑ رہا ہے اور ملک کا قانون اس کو کالا دم کرنے کا کہتا ہے تو وہ کوئی بھی تنظیم ہو اس کو کالا دم کر رہا ہے کدھر کدھر کالا دم انترنیٹ موثر رکھی ہوئی کفشات شبیل لید کہ کہ جوٹی کوئی یا کوئی انترنیٹ کی کفشات آئی کہ اب جس جو دیکھیں اس کے یہ انترنیٹ کو اور اس طرح کے جو جدید سہولیات اس کو نیگٹیو یوز کرتا ہے اس کو نیگٹیو طریقے سے عوام تک اپنے پیغام پہنچ جاتا ہے یا وہاں بھی نیگٹیو طریقے سے اس کو یوز کر فورسز کے خلاف یوز کرتا ہے تو فورسز جب ایسی کوئی کاروائی کرتے ہیں ان کو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں کہ روڈ کو بند کرنا تو وہ عام معامل کا ایک وہ ہوتا ہے وہ اس قسم کی سٹیپ سٹیپ دیکھیں دیکھیں باتشیت کی ذریعے میں آپ کو صبح کا کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ہم نے حل کر لی باتشیت کی ذریعے ایک بندہ باتشیت کے ذریعے مسئلہ نہیں کر رہا ہے رٹ کو چیلنج کر رہا ہے چائنیز کو ارغمال بنایا ہوا ہے سیاہوں کو ارغمال بنایا ہوا ہے پھر آپ اس سٹیٹ پر بیٹے ہوتے آپ کیا کرتے ایسے لوگوں کو چھوڑتے کہ پورے بلوچتان میں رٹ کو حکومت کی چیلنج کریں سیاہوں کو ارغمال بنائیں کاروبار زندگی کو روک دیں اس کے خلاف تو پولیس بنی اس لیے کہ ہمارے مال و جان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے امن کے لیے اس طرح کے اقدامات کسی شر پسند کی طرف سے ہوگا تو آپ کی پولیس ہی اس کو ڈیل کرے گی باقی جان تک آپ نے کہ وہاں کے ایم پی اے ہی بھی اپوزیشن میں لیکن وہ جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہر وقت ان چیزوں میں آن بورڈ ہے رابطے میں ہے وہ جو ہے سٹیج میں کڑا ہو کر ایم پی اے کے خلاف ایسے نازی وائز الفاظ استعمال کرتا ہے بلکہ ایم پی کیا میرے خیال میں ادھر جانے کو مناسب بھی نہیں سمجھتا ہے کہ اگر اختیار ایم پی اے ایم پی اختیار نہیں رکھتا اختیار گورنمنٹ رکھتی ہے اور ایسے ایک مجمع جس میں سارے لوگ ایم پی اے کے مخالف لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور ایم پی اے کے خلاف غلط زبان مزاقرات نہیں کر سارے موسیقی 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 ہمیشہ جائد بنائے گئے تو خالی موسیقی بنائے گئے تو وہاں پر کیا ہو رہی ہے اگر خواتین پر تشکل کریں گے جس طرح دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ لوگ کے میڈیا کے ذریعے وہاں کے اپنے خواتین ماں بینوں سے اپیل کرتا ہوں ان کو جو ہے کی حکومت نے آپ کے یہ مطالبے مانے ہیں ان مطالبوں پر کام ہو رہا ہے اور باقیوں کا طریقہ ہمیں بتایا ہے وہاں صرف یہ تقریر کی جاتی ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے عام لوگوں کے ذہن میں جو کی کمیٹی ہوتی ہے یا ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جو ہے ان چیزوں کو اپنے لوگوں تک واضح طور پر نہیں پہنچ جاتے کہ حکومت نے ہمارے مسئلے عل کی ہے اور حکومت ہمارے مسئلوں عل کرنے میں اتنی سنجیدہ ہے وہ ان کی باتوں پر آ جاتے ہیں کہ حکومت کچھ خرج نہیں رہی ہے تو خواتین بھی اس لئے میں میں بسم اللہ رحمہ 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 رحمہ